اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کوکنگ ویت میرا پسٹائل تو آج ہمارے کچن میں بہت ہی مزیدار سی آلو اور گووی بن رہے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گے اور بہت ہی زیادہ جھٹ پٹ سے بن جائیں گے کھانے میں بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں اور بنانے میں بہت زیادہ ایزی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لے لی ہے ایک کلو ہم نے لے لی ہے بن کو بھی یہ دیکھئے تھوڑی سی پرانی کو بھی ہو گئی ہے تو اس کے پر بلیک بلیک سے جو ہے نا یہ ڈارک ہو جاتا ہے اوپر کلیرز تو اس کو ہم ہٹا دیں گے تاکہ یہ کلین سی بڑے اچھی سی جو ہے فریش فریش تکے کیونکہ ایک یا دو دن کی بھی باسی ہو جاتی نا تو اس پہ یہ اس طریقے سے بلیک ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیجی کلین کر لیجی اس کے بعد اس کے جو ہے پھول نکالنے ہمیں اس کی بھی � باز لوگ جو ہے اسی طریقے سے کارڈ لیتے ہیں پھول خراب کر دیتے ہیں تو میں آپ لوگ کو پھول نکالنا بتاؤں گی یہ دیکھئے اس کے سنٹر سے ہم نے کٹ کیا ہے اب یہ پھول جو ہے نا وہ آپ نے الگ کرنے ہوتے ہیں جہاں جہاں پر یہ سٹارڈ ہو رہے ہوتے ہیں سٹارڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے وہ اسی میں کٹ لگا کے نکال لیجی اس طریقے سے سارے پھول آپ کے نکل کر آ جائیں گے اور آپ کی ان کو بھی جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی پہلے سارے پھول نکال لیجی ایک ایک کر کے یہ د طریقے سے سارے پھول نکل جاتے ہیں اس کے گو بھی اسی طریقے سے کٹتی ہے تو زیادہ مزے کی لگتی ہے خوبصورت بھی لگتی ہے ورنہ یہ میش ہو جاتی ہے ویسے بھی زیادہ جلدی کر جاتی ہے یا تو پھر اسے چھوڑی کی ڈپ سے کٹیں یا تو پھر آپ اسے ہاتھ سے ہی اس طریقے سے جب کریں گے تو یہ ہاتھ سے ہی ٹوٹ جاتے ہیں اور پھول جو ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کو زیادہ بڑا پھول لگ رہا تو اس کو کٹ کر دیجئے ویسے کٹنے کی ن چھوڑی کی نوک سے نکال لیجئے یا تو پھر ہاتھ سے توڑ لیجئے اور ایک بات اور بتاؤں اس میں ہوتے ہیں کیڑے اس جگہ پر تو آپ نے بہت اعتیاس سے لینی ہے بہت اچھی طریقے سے تیکھنی کی اندر کیڑے ہوتے ہیں اوپر سے تو ساف دکری ہوتی لیکن اندر جو ہے نا وہ گرین والے کیڑے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر اگر آپ بیتھی آنے میں کٹیں گے تو بہت زیادہ کیڑے جو ہے وہ کھانے میں آجیں گے اور کافی زیادہ اس میں تعدادہ میں کیڑے ہوتے ہوتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے بھی ہوتے ہیں تو آپ نے بلکل دیکھ کے گو بی کاٹنی ہے بہت زیادہ اعتیاس ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورا لگ رہا ہے یہ ہر پھول جو ہے وہ آڈا گرہ نکل جائے گا اور ہم اس طریقے سے بنائیں گے کہ یہ میڈل بھی نہیں ہوں گے یہ دیکھیں اب جو بیچ کا پارٹ بچتا ہے نا تو یہ سوفٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی آپ چھوٹے چھوٹا سا کٹ کر کے دال دیجئے یہ ویسٹ نہیں کی کیجئے گا پھول نکالنے کی وجہ سے یہ اس طریقے سے کٹنی پڑتی ہے گو بی تاکہ پھول جو ہوں وہ اچھے سے نظر آئیں گے دیکھیں سارے ہی پھول ہمارے نکل گئے ہیں ایک کلو تقریبا ہم نے گو بی لی تھی اور چار سے پانچ ہم بڑے سائز کے آلو لے رہے ہیں اس کو اس کی میجرمنٹ میں نے نہیں کی تھی لیکن چار سے پانچ بڑے سائز کے آلو یہ دیکھیں آلو ہم میڈیم سائز سے کٹیں گے کیونکہ گو بی جلدی ہو جاتی تو اتنی ہم اس کے موٹائے رکھیں گے کہ آلو بھی ہمارے گو بی کے سات ہی گل جائیں دیکھیں ایک آلو میں سے ہم نے آہاف کیا پھر ہاف میں سے بھی بیس بنا دیئے تو چلیے ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے آئل دال دیا ہے ہاپ سے ون کپ ایک کلو ہے ہمارے پاس زیادہ کونٹیٹی میں ہے تو ایک سے ٹگڑ کپ آپ آئل دال دی چیگا اس میں پانچ میڈیم سائز کی پیازی سلائز کر کے دال دیئے میں نے آئل کے اندر اسے اس کو بس سوفٹ ہونے تک اس کو فرائے کریں گے بہت زیادہ براؤن یا بہت زیادہ پکانا نہیں ہے پ رائٹ سا جب گولڈن سائز سٹارٹ ہو جہونے لگے کلر یا بھرکل سوفٹ ہو جائے تو پھر آپ اسے اس میں اٹ کر دیں گے گرم مسالہ مکس گرم مسالہ لیا ہے اور دو کھانے کی چمچے لیں گے لیس ندرک پیسٹ زرور داریے گا لیس ندرک پیسٹ کی گو بھی بہت زیادہ بادی ہوتی ہے تو لیس ندرک کے پیسٹ سے جو ہے یہ لیس ندرک سے تھوڑا سا بادی بن اس کا ختم ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے لیس ندرک بھی اچھا سے پرائے ہو گیا ہے پ بڑے سائز کے میں نے یہ ٹیماٹر لیے کیونکہ ٹیماٹر سے ہی اس کا ٹیز بڑا مزیدار ساتھا ہے گریوی بنے گی اچھی سی تو آپ زیادہ ٹیماٹر لیجئے گا اور ساتھ ہی ہم اسپائسز دالتے ہیں نمک دال دی ہم نے ٹو ٹیس ہلتی ون پی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور ریڈ چیلی ون ون ٹیبل سپون لیتی یہ دال ہے میں نے چکن پاوڈر ون ٹیبل سپون یہ بھی سے ٹیس بہت زیادہ مزے کا آجاتا ہے بہت زیادہ سپائسز نہیں دلیں گے اس میں بس یہی سپائسز دلنے ہیں نمک اور ہلتی اور ریڈ چیلی اور ریڈ چیلی پاوڈر تو یہ چیزیں ہم نے دال کے اس کو اچھے سے بھون لینا ہے یہ دیکھیں آئل اپر آگیا ہے ہمارا مسالہ جو اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم ایٹ کر دیں گے جو ہم نے گوبی کاٹ کے رکھیں پھول نکال کے وہ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم آلو بھی ایٹ کر دیں گے تک یہ آلو بھی ایٹ کر دیں گے تکھری مرچے دال دی ہیں ہم نے چار سے پانچ لے لیجئے گا یا زیادہ بھی آپ دال سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے اس کو مکسنگ کر دیں گے تاکہ مسالے میں جو ہے گ گوبی اور آلو جو ہے اچھے سے کوٹ ہو جائیں تو اس کے اندر تک جو ہے وہ ٹیسٹ چلے جائے اور ہم نے اس کو تھوڑا سا پانی دال کے رکھ دیں گے بلکل لو فلم پر رکھیں گا منہ یہ لگ جائی اس میں زیادہ پانی نہیں دلتا ہی دیکھیں اچھے سے مکسنگ کریں آپ بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ ہوگا بنانے میں بہت زیادہ ایزی ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس میں اور یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکسنگ کر دیں گے ایک کٹوڑی دال دوں گی پانی تا کیا ہماری گوبی اور آلو اچھے سے گل جائیں گریوی تو نہیں کرنی ہم نے بس پانی ایتنا دالنا ہے کہ ہماری گوبی اور آلو گل جائیں تو یہ دیکھی اچھے سے مکس کریں پانی دالنے کے بعد بھی اور اس کو کور لگا کے لگ دیں گے ہم گوبی اور آلو گل جانے تک یہ دیکھیں کور کر دیں گے ہم ڈاو کر دیں گے دم آلو ». یہ دیکھیں آدھے گھنٹے میں تقریباً یہ ہماری گوبی ریڈی ہو گئی تھی اور بہت ہی مزیدار سی بنی ہے دیکھیں اس کا لوگ کتنا مزیدار سا ہے اور آپ گوبی دیکھیں ہر پھول ویسے ہی ہے جیسے ہم نے کٹ کیا تھا بلکل بھی نہیں ٹوٹا ہے گوبی کو توڑا نہیں کیجئے کیونکہ اس کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے اور ٹیز اس کا بہت زیادہ مزید کا ہے آپ لوگ ضرور فرائی کر کے دیکھیں گا میری یہ ریسیپی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے فیملی فرینڈز میں بھی شیئر کر دیا کریں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں اوکے فرینڈز اللہ